اہم خبر آپ کو دیں کہ سپیکر قوم اسمجلی سردار آیاز صادق کا کیفائز شاری اپنانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے آیاز صادق کا غیر ضروری پروٹوکول اور سیکیورٹی لینے سے انکار سپیکر نے اپنے سکوارڈ کے لیے مختصر چھے گاڑیاں بھی واپس بجوا دی ہیں راجہ پرویز اشرف چھے سے آٹھ گاڑیوں پر مشتمل قافلے میں سفر کرتے تھے سپیکر حاؤز میں تائینات چالی سے زائر ملازمین بھی واپس بجوا دیے گئے ہیں سردار آیاز صادق کی رہاشگاہ پر اب چار سے پانچ ملازمین تائینات ہوں گے اسرد قیسر اور راجہ پرویز اشرف دور میں برتی کردہ ملازمین کی فیرز بھی طلب کر لی گئی ہے سابق سپیکر کے دور میں پارلیمانی وفوت پر اٹھنے والے اخراجات کی تفصیل بھی مانگ لی گئی ہے عام خبر آپ کو دیں کہ سپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز صادق کا کفاہ شاری اپنانے کا فیصلہ ہے اور آیاز صادق کا غیر ضروری پروٹوکول اور سیکیورٹی لینے سے انکار کر دیا گیا اسی حالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے سر موجود ہیں نمائندہ خصوص اسلامباد سے صدیق ساجد صدیق آگاہ کی جئے گا کہ سپیکر ہاؤس کے کتنے اخراجات میں کمی رائے جا سکے گی جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس وقت جناب آیاز صادق کی جانب سے دیگر مرات نہ دینے کا اعلان کیا اسی طرح سپیکر قومی اسمبلی جو کہ وارٹ آف پریزیڈنٹ میں تیسے نمبر پر آتے ہیں انہوں نے بھی جو ہے قومی اسمبلی سیکریٹیری اور آپ نے جو سپیکر ہاؤس کے اخراجات ہے وہ کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے سب سے پیدا تو جو سپیکر ہاؤس کے اوپر تائنات چاری سے زیادہ ملازمین اسمبلی کے تھے ان کی تعداد کم کر کے چار سے پانچ کرتے گئے یہ باقی تمام ملازمین کو اسمبلی سیکریٹیری اور دیگر ڈیوٹیز جو ہیں وہ سامپ دی گئی ہیں اسی طرح جو سابق سپیکر تھے راجہ پرویز اشرف وہ چھے سے آٹھ گاڑیوں کا کافلہ استعمال کرتے تھے سپیکر نے جو ہے وہ چھے گاڑیاں واپس پجوا دیئے ہیں صرف دو گاڑیاں رکھی ایک ان کے اپنی گاڑی ایک سیکیورٹی کی گاڑی ان کے ساتھ چلا کرے گئے کہا ہے کہ ان کو کسی کی سمکہ کوئی غیر ضروری جو وہ پروٹوکول ہے وہ نہ دیا جائے نہ ہے وہ کوئی غیر ضروری سیکیورٹی دی جائے دوسرا جو سابق سپیکر کے دور میں جو پانیبانی وفود باہر بھیجے گیا تھے ان کی اوپر اٹھنے والے اخراجات کی تفصیل مانگ لی گئی ہے روہ مالی سال کا جو بجٹ تھا اس میں سے اب تک کتنے اخراجاتوں ہیں اس کی تفصیل فراہم کرنے بھی لکھا گیا ہے جو حضرت کیسر رضا پروزشف کے دور میں ملازمین بڑھتی کیے گئے سمبری سیکریٹیریٹ میں اور ان پر کتنے اخراجات جو ہیں وہ اٹھے ہیں اور کتنی جو کتنے اخراجات جو ہیں ان کی اتنخواہوں اور دیگر مرات پر ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی سمبری سیکریٹیریٹ کو جو ہے وہ تفصیلات اور فرستے فراہم کرنے کے ہدایت کی ہے جی سدیس آجی یہ بھی اگاہ کیجئے گا کہ ایک تو ان کے جانب سے اعلان کیا گیا کہ وہ سیکریٹی نہیں لیں گے اور پروٹکول نہیں لیں گے لیکن کیا سیکریٹی داروں کی اپروول بھی ضروری ہوگی کیونکہ جس عادے پر بفائز ہے اس کا اپنا ایک تقاضہ ہے سیکریٹی پروٹکول کا جی سپیکر قومی سمبری کے ساتھ ایک جو اسلامباد پولیس کی وین چلتی ہے وہ تو ان کے ساتھ رہے گی لیکن جو باقی چھے گاڑیاں جو ان کے سکار کا حصہ تھی وہ انہوں نے واپس کر دی ہیں جو ضروری سیکریٹی تھی جو ہی کہ گاڑی جو جس میں چار پولیس آلکار ہوتے ہیں وہ ان کے سکار کا حصہ رہے گی اور سپیکر قومی سمبری خود ایک ہی گاڑی جو ہے وہ اپنی استعمال کریں گے ٹھیک ہے سپیکر قومی سمبری نے چھے گاڑیوں کے کافلے کے حوالے سے نئے احکامات جاری کی ہیں بہت شکریہ سکریہ ساتھ اپنی اس حوالے سے اگاہ کی